تو فرنس آج ہم بنائیں گے ڈوری مون اور بچوں کا سپیشل ڈورا کیک کی ریسپی اسے بنانا بہت ہی سمپل ہے اور اس کے لیے ہم نے یہاں پہ لیا ہے تین پیکٹ اوریا بسکٹ اس کی جگہ پہ آپ کوئی بھی کریم والی بسکٹ کے استعمال کر سکتے ہو بس وہ کریم والی ہونی چاہیے چاہے وہ آپ کی کوئی بھی من پسند بسکٹ کیوں نہ ہو تو یہاں پہ میں نے بسکٹ کو لیا ہے اور اس کی کریم کو ہمیں الگ کرنا ہے اس کی کریم کو اس لیے الگ کرنا ہے کیونکہ اس کی سٹافنگ ہم نے بنانی ہے یعنی اس کی فلنگ تیار کرنی ہے تو چھلی اس کی کریم کو باری باری سے سب الگ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سارے بسکٹ کے جو کریم ہے نا وہ الگ کر لیے ہیں تو آپ کیا کرنا ہے اس کریم کو سائیڈ میں رکھنا ہے اور بسکٹ کو ہمیں توڑ کے مکسی جار میں ڈالنا ہے اگر آپ اسی ڈائریکلی ڈال دیں گے دوستو تو ہو سکتا ہے یہ بارک پاورڈر نہ بنے لیکن اس کا ہم نے فائن پیسٹ کرنا ہے تو اس کو ہمیں ایک بار اس طرح سے توڑ کے ہی ڈال دینا ہے تو آپ اسے دو سے چار بسکٹ لے لیجئے اور اس طرح سے دیکھیں کرش کر کے توڑ دیجئے ہوگا یہ کہ ہمیں ایک فائن پاورڈر مل جائے گا تو چلیے اس مکسر میں ہم پیس لیتے ہیں کچھ منٹ کے لیے جب تک یہ فائن پاورڈر نہ ہو جائے تو یہاں پہ دیکھئے فائن پاورڈر میں نے کر لیا ہے دیکھیں کتنا اچھا بڑی اسی پاورڈر بنا ہے تو چلیے اب اس کو ایک بول میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں اور ہمارا جو دورک کےک کا بیٹر ہے نا وہ بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے بول میں اور بول میں ہم نے ڈالنے کے بعد کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں تھوڑا سی اینو لینا ہے آپ چاہو تو یہاں پہ بیکنگ سوڈا یا بیکنگ پاورڈر کا استعمال کر سکتے ہو اگر آپ یہ سب استعمال نہیں کرنا چاہتے ہو تو آپ اس میں کچھ بھی ایڈ نہ کرو بسکٹ میں آلریڈ ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں نے تھوڑا سی اینو کا استعمال کیا ہے اور پھر نورمل دودھ سے میں نے اس کا بیٹر تیار کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے آدھے کپ سے تھوڑا سی زیادہ دودھ لیا تھا اور حساب سے میں نے یہاں پہ ایڈ کیا ہے تاکہ ہمارا جو بیٹر ہے وہ زیادہ ٹھیک نہ رہے اور زیادہ پتلا نہ ہو جائے تو اس طرح سے اس کی کنجزنسی ہے دیکھ سکتے ہو فیلال اگر ہم اس میں تھوڑا اور دودھ ڈالیں گے تو یہ تھوڑا سی پتلا ہو جائے گا اور اچھا رہے گا دیکھیں لیکن اس طرح سے ہمیں ٹھیک لگ رہا ہے اور اسی طرح سے ہمیں رہنے دینا ہے تو چلیے چولے کی طرف چلتے ہیں اور ایک چمچ یعنی کی ایک ہی میجرمنٹ کا استعمال کریں آپ آپ کوئی بھی لے سکتے ہو میجرنگ کے لیے لیکن یہاں پہ میں نے ایک سپون لیا ہے اس کی ایک چمچ میں نے یہاں پہ ڈال دی ہے اور دیکھیں دوستو اگر آپ کا بیٹر جو ہے وہ پتلا ہے تو اس طرح اچھے سے سیٹ ہو جائے گا اگر وہ ٹھیک ہے تو ایک ہی جگہ چپکا رہے گا اور دیکھیں ایک میٹ ٹک کا ہمیں اس کو پکانا ہے ایک میٹ کے بعد واپس سے ٹن کر دینا ہے دیکھیں کتنا سوفٹ ہے کتنا سوفٹ بن کر تیار ہوا ہے ہمارا دوڑا کیک تو اس کو ایک سائٹ اور سیکھنا ہے ایک منٹ کے لیے تو اچھلی اس کو سیکھنے دیتے ہیں تو یہاں پہ ایک منٹ ہو گئے ہیں اور ہمارا دوڑا کیک جو بلکل ریڈی ہو گیا ہے اسی طرح سے ہمیں بنا کر سارا تیار کرنا ہے دوڑا کیک تو ہم اس کے بعد اپنی سٹفنگ بھی بنائیں گے تو اس کو نکال لیتی ہوں اور اسی طرح سے سارا کچھ بنا لیتی ہوں تو دیکھیں کتنا ایزیلی سوفٹ خوب سوفٹ بنائے دوستو بہت ہی سوفٹ ہے تو اسی طرح سے سارا بنے بنا لیا ہے تو اب اس کو سائٹ میں رکھتے ہیں اور جو ہمارے پاس سٹفنگ تھی کریم جو ہم نے بسکٹ سے نکالا تھا اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ پاورڈر شوگر ہے یعنی کہ آپ شوگر کا بھی پاورڈر بنائے سکتے ہو یا پھر مارکٹ میں ایزیلی آویلیبل ہوتا ہے وہ لے لو دو سے تین چمچ جتنا بھی آپ میٹھا کھانا پسند کرتے ہو اور یہاں پہ میں نے گھر کی فریش ملائے لیا ہوا ہے آپ چاہو تو کریم کا ایس تعمال کر سکتے ہو دو چمچ لیا ہے اب اس کو ہم نے وکس کرنا ہے یعنی کہ چلاتے ہوئے اس کو کریم بنانا ہے دیکھیں کتنا بڑی اسی کریم بنے گا گھر پر ہی تو جو لوگ کو کریم بنانے نہیں آتا ہے وہ اس طرح سے بنا سکتے ہیں دیکھیں کتنا بڑی اگدم بزار والا کریم لگ رہا ہے یہ تو اب یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو اب ہم اس پین کیک پہ اپلائی کرتے ہیں دیکھیں ہمارا پین کیک بہت بڑی سوفت سپر سوفت لگ رہا ہے اور بہت ہی کھانے میں یمی ڈیلیشنز لگتا ہے اس طرح سے ضرور بنا لیجئے بچوں کو تو بہت ہی پسند آئے گا ان کے لئے تو یہ سرپرائز ہو جائے گا کیونکہ گھر پہ یہ اس طرح سے چوکلیٹی چوکلیٹ والا دورہ کیک بن کر جو تیار ہوا ہے تو اس طرح سے آپ بنا لیجئے سارا اور سٹفنگ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہو لیکن تھوڑا سی زیادہ رہتا ہے تو بہت ہی مزہ آتا ہے خانے میں بہت ہی یمی لگتا ہے اگر اس طرح سے آپ بنا لیں گے تو تو دیکھیں کتنا بڑی ایسی ہمارا جو ہلکا ہلکا ہاتھوں سے پریس کرنا ہے تاکہ سٹفنگ باہر نہ آجائے اور پورا پینکیک میں اچھے سیر ہے تو دیکھیں کتنا بڑی لگ رہا ہے دیکھنے میں بھی کتنا سندر ہے اور کھانے میں تو لاجواب ہے یہ میری ڈیلیشیس ہے تو دوستو میری ریسپی کیسے لگی بتائیے گا